اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر سیفراز بھال آج کے دن میں پاکستان میں تین سو پینسٹھ بچے نمونیاں کی وجہ سے جہاں باپ ہوئے ہیں اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نمونیاں کی وجہ کیا یہ سرطی نمونیاں کی وجہ ہے ٹھنڈ جو ہے یہ اس سے نمونیاں ہو رہا ہے یا یہ کیا ایشو ہے اب نمونیاں جو ہے وہ ایک انفیکشن ہے بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہے اس میں لانگز میں جو ہے وہ فلوڈ ایکمونڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو سپوٹر میں وہ بننا شروع ہو جاتا ہے اب اس میں سردی کیا عمل کرتی ہے کیا دہل کرتی ہے اس ٹائم جو پاکستان کا موسمی حالات ہیں خوشک سردی جو خوشک سردی ہوتی ہے یہ بہت فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے بیکٹیریا اور وائرسز کی جو پروڈکشن ہے ان کے لیے اس موسم میں وہ بیکٹیریا وہ وائرس ان کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آلٹی میٹلی جب سردی زیادہ ہوتی ہے بچوں میں ایمیونٹی کام ہو جاتی ہے قوت مدافعت کام ہو جاتی ہے کیونکہ باڈی جو ہے وہ انرجی کو پریزرور کرتا ہے باقی بہت سے اور باڈی فنکشن چلانے کے لیے تب جب آپ پروپر ہیٹنگ نہیں کرتے بچوں میں پروپر ان کے کلوکھنگ وغیرہ نہیں کرتے پورے کپڑے وغیرہ نہیں بناتے اس صورتحال میں تو اس صورتحال میں جو سردی ہے وہ فیوریبل کنڈیشن بنچاتی ہے اس کو نمونیا کو اور ابھی تک بچوں میں 365 بچے جو ہیں ان کی تیتھ ہو چکی ہے اور آگے یہ پھر کنٹیجیس ہوتا ہے مطلب ایک بندے سے دوسرے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو جیسے یہ سکول اپننگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں آسانی سے چلا جاتا ہے آسانی سے اگلا بچہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو گورمیٹ کو چاہیے تھا کہ پالیسیز میں چینجز کرتے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا پانچویں کلاس تھا کہ بچوں کی اتنی بڑی کوئی تعلیم میں حرج نہیں آنا تھا کوئی مطلب نہیں تھا ہمارا ویسا بھی سسٹم اتنا کوئی ہے نہیں ایجوکیشن کا تو ریلیکسیشن دینی چاہیے دینے چھوٹیاں کرنی چاہیے دینے بچوں میں تو اس حالت میں آپ اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں سردی سے تو اس کے لئے ان میں ڈرائی فروٹ کا یوز کریں ڈرائی فروٹ میں ان میں منکہ سونگی بادام نٹس وغیرہ جو بھی ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں کجوریں وغیرہ انہیں دیں تاکہ ان کا جو ہے بیسک میٹابولیزم جو ہے وہ پاورفل رے ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ پاورفل رے سردی سے انہیں بچائیں سردی سے بچانے کے لئے پورے کپڑے بنائیں اور کپڑے بھی ایسے بنائیں جس میں سے ہوا اندر دا حل نہ ہو سکے باقی کوشش کریں کہ صبح کا ٹائم اور شام کا ٹائم اندر ہی رکھیں اور سوکس وغیرہ لازمی اور چوتے جو ہیں وہ لازمی ہونے بنائیں باقی اپنوں بھی ہیار رکھیں بچوں کا بھی ہیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ